کوئی بہن بیٹا دنیا میں ایسا نہ ہو جو بہن کے ساتھ یا ایسی زیادتی کرو بہن بھائی کے علاوہ آپس میں کیا رشتہ ہے؟ بہن رشتہ تھا ابھی آپ کا بھائی کہا ہے؟ ابھی وہ فرار ہے جو اس نے کیا اس کی وجہ سے مجھے ہمل ٹھائر گیا بتاتے ہو کہ ابھی شرم آ رہی ہے کہ مطلب اس کے پاس ساری میری گندی ویڈیوز تھی پیچرز تھی اسی وجہ سے اس نے مجھے مجبور کر دی اس سے پہلے آپ نے کافی ساری ایسی ویڈیو دیکھے ہوں گے جس میں باپ اپنی بیٹی کے ساتھ یا پھر کزن برادر اپنی بہن کے ساتھ مطلب اس طریقے کا سوسن کرتا ہوا پایا جاتے لیکن آج کے اس ویڈیو میں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک سگے بھائی بہن سگے بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کا دوس کرم کیا ہے چلیئے اس پہ جارہ کچھ بولنا نہیں ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں آپ خود سمجھ جائیں گے آپ لوگوں نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے کہ سسر بہو کے ساتھ باپ بیٹی کے ساتھ آج ایک نیا کیس آئے ہیں ایک بہن جو پرگنٹ ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچ مجھے تو کہتے ہوئے شرم بھی آتے ہیں کہ میں ایسی الفاظ آپ لوگ کو کیمرے پر بتاتوں لیکن کیا کرے مجبوری ہیں ملک کے حالات ایسے گزر رہے کہ میں کچھ بتائی نہیں سکتا ہوں کیا مین وجہ ہم میں دین کی کمی ہے یہ کہہ رہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے بھائی کہیں ہوا کیسے کیسے ہوا یہ اب میں ان سے زبانی سنوں گا کیوں اس نے یہ حرکات کی شاید اس میں اس کی غلطی ہے یا اس کی ماں کی غلطی ہے یا اس کے گھر والوں کی غلطی ہے جو بھی معاملات ہیں آپ لوگوں نے غور سے سنیں اور میں نے ان سے بھی پوچھ رہے ہیں جی اسلام علیکم آپ مجھے یہ بتائیں جو جیسے آپ کہہ رہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہیں یہ میرے بھائی کہیں اب کیسے کہہ سکتی ہیں میں پکا کہہ سکتی ہوں کیونکہ میرا بھائی سب کچھ جانتا تھا اس سے پہلے اس کے دوست کے ساتھ میرا ریلیشن تھا اس کے پاس ساری میری گندی ویڈیوز تھی پچرز تھی اسی وجہ سے اس نے مجھے مجبور کر دیا اچھا مطلب آپ کا جو بھائی کا دوست تھا اس کے ساتھ آپ کا مطلب افیر چھلا تھا یا آپ کا ریلیشن تھا تو آپ کے دوست نے وہ ویڈیو ان کو دی یا آپ کے بھائی نے آپ کے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اسی سے آپ کو پھر بلیک میل کرتا رہا اسی کے دوست نے اسے ویڈیو دی دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اچھا دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے جی اچھا تو پھر آپ کے بھائی نے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہاں امی اببو کے ڈر سے میں ڈر گئی تھی اور اس کی باتوں میں آگئی اچھا جب وہ آپ کو ویڈیو دکھا رہا تھا آپ کا بھائی تو آپ کو کیا کہہ رہا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ میں ہم بتاتے ہو کہ بھی شرم آرہی ہے کہ مطلب تم سے ریلیشن رکھنا چاہتا ہوں اس طرح کا بہن بھائی کے لیو آپس میں کیا رشتہ ہے آپ لوگوں کا جلدی بتاؤ ٹائم زیادہ نہیں کرو بہن بھائی کے لیو آپس میں کیا رشتہ ہے گلت رشتہ تھا ہاں گلت رشتہ تھا غلط رشتہ ہے ہاں جی بتاؤ جی شاواز غلط رشتہ ہے وہ بھائی نے کہہ دیا آپ بتاؤ جی وہ تمہیں شرم نہیں آئی وہ تمہارا سگا بھائی ہے وہ وہ تم دونوں کو شرم نہیں آئی کس طرح تم نے ایک بھائی سگے بھائی کے ساتھ تم نے مطلب کیسے تعلقات قائم کر لیے تم نے جواب دو مجھے ابھی تم اسرار دو جواب دو گئی غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی کتنی دفعہ اس کے ساتھ تم ریلیشن میں رہی ہو بے حیائی ایک سگی بہن کا سگی بھائی کے ساتھ غلط ریلیشن ہے ایک ماں کی اولاد ہے یہ دونوں وہ تمہیں شرم نہیں آتی سترہ سال کے تم لڑکی ہو بہن کی حیاء نہیں تم نے کی اتنا بڑا سٹیپ یہ اٹھا رہے ہیں یہ لوگ اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیے اب جب ان سے سوال ہو رہا ہے ان کے مو سے زبانیں نکل رہی ابھی میں نے اس بندی سے سوال کیے کہ تمہارا اس تمہارے بھائی کے ساتھ ریلیشن ہے اچھا تو پھر آپ اس کی بات مان گئی مجبوری سے جی اچھا تو آپ اپنی امی ابو جو کیمرے کے پیچھے کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں بتایا اس کو کیوں نہیں بتایا بہن کو کیوں نہیں بتایا آپ نے میں ڈر گئی تھی کہ گھر والے مان نہ دے مجھے اس باتوں سے لیکن پھر میں نے حوصلہ کر کے اپنی امی کو بتایا سب کچھ کہ یہ سب جو اس نے کیا اس کی وجہ سے مجھے حمل اچھا تو پھر آپ کی امی کو کیسے پتا چلا کہ مطلب اس کو پتا چلا یا آپ نے ان کو بتایا میں نے امی کو خود بتایا جب مطلب وہ زیادہ تنگ کرنے لگ گیا تھا مطلب آپ کا مطلب پرگننٹ ہوئی تو آپ نے پھر اس کو بتایا جی مجھے پھر بتانا پڑا انہیں اچھا یہ تو ٹھیک ہے یہ بات پھر آپ لوگ مطلب میڈیا پہ کیوں آئے مطلب جو بات تا گھر کا تھا تو میڈیا کو انوال کرنے کی کیا ضرورتی اس میں تاکہ اس کو سدا ملے آگے سے اس طرح بھی 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 ب خلافی فائیار کر رہا ہوں تو پولیس دیں بھی آپ کا فائیار نہیں دیا گئے تھے کروائی� پولیس یقین نہیں کر رہے ہوں سکی نہیں کر رہے ہم کچھ حم کر رہا ہے ہم نے روے پیٹے باز تو آپ کا میڈیکل چکہ وغیرہ وہ بھی یقین نہیں کر رہے؟ نہیں جی وہ نہیں جو وہ کچھ بھی نہیں مان رہی ہو کہتے ہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نہ ہوا ہے کبھی تو پھر اس لیے ہمیں میڈیا کا سہارہ لینا پڑا اچھا تو ابھی آپ کا بھائی کھا ہے ابھی وہ فرار ہے وہ تو گھری نہیں آیا کافی دنوں سے سب لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں ہے اس کا اور اس کے ساتھ جو اس کا دوست میں رہتا اس کا کیا ہوا وہ بھی گم ہے وہ تو دو تین مہینے سے لا پتہ ہے اس کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے کئی پہ اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس پولیس ویرے کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ تو وہ مانتے نہیں ہیں وہ ایف آئی آر مطلب انہوں نے کٹوائیں لیکن وہ پکڑتے ہی نہیں یا جو اس کا جو دوست ہے وہ اس کو بچاتے ہیں اس کا دوست پیچھے سے اس کو بچا رہا ہے لیکن ہے مالدار تھا اسی وجہ سے شاید پولیس کو یہ اکشن لینے سے مجبور ہے اچھا تو اس میں تو غلطی آپ کی بھی ہے آپ نے اس کے دوست کے ساتھ ریلیشن کیوں رکھا بس ہوگی غلطی آپ کیا کریں لیکن سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی ایسا کرے گا کبھی کچھ مطلب وہ آپ کو وہی ویڈیو دکھاتے دکھاتے آپ کو بلیک میل کرتا رہا جی اس نے پھر پھر مجھے بتانے پہ میں مجبور ہو گئی اپنی امی امی نے مارا پیٹھا اس سے پوچھا پھر جا کے کہیں اس نے مجھے بتایا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا گئی کچھ ہوگا ماں جی اگر وہ ملا وہ بیٹھا آپ کا اس کا بھائی بھائی ہوتے ہوئے بھی تو مجھے شرم آتے لگے اگر وہ ملا تو کیا کرنا چاہے ہوگی آپ لوگ ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے کہ کوئی بیٹھا دنیا میں ایسا نہ ہو جو بہن کے ساتھ یہ ایسی زیادتی کرے تو یہی ہماری خواہش ہے کہ کوئی سزا ملنی چاہیے آپ ان بھائیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے کیا میسج دینا چاہتی ہے کچھ اپنی طرف سے کوئی میسج خدارہ سب بہنیں اپنی عزت میں حفوظ رکھیں اور باہر کے غلط ریلیشن بھی نہ بنائیں لڑکی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اپنے ہی کر لیتے ہیں لڑکی کے ساتھ کسی پہ یقین نہ کریں اپنی عزت کو محفوظ رکھیں اب کہ خدارہ اگر اپنے رشتے ہی ایسے ہیں تو ہم بروسہ کریں گے کس پر ناظرین ہمارے معاشرے میں ایسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں اب سوچئے نا کہ کوئی اتنا بار حیوان کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سگے بھائی بہن نے اس طریقے کی حرکت کری اب میں پھر بولوں گا تو ان کو برا لگ جائے گا ان کو سکچا ہی ایسی دی جاتی ہے نا بھلے وہ کزن میں کرے لیکن دماغ کی جو منٹلیٹی ہے دماغ میں جو وہ گند بھرا ہوا ہے کہ بھائی بہن آپس میں شادی کر سکتے ہیں آپس میں ریلیشن ڈک سکتے ہیں گلفین وائفرین ڈک سکتے ہیں تو یہ مان سکتا وہیں سے شروعات ہوتی ہے نا کزن سے لے کے آج یہ سگے پہ آ گئے ہیں شادی سے پہلا کا یہ ریلیشن تھا یا بعد میں ہوئے شادی سے بعد کا تھا شادی کے کتنے عرصے بعد دو تین دو ڈائی سال بعد ٹوٹل کتنا عرصہ ہو گئے شادی کو تین سال تین سال ہوئے تو دو ڈائی سال کے بعد تم نے یہ سٹیپ اٹھایا سگی بہن کے ساتھ اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں آپ اس پہ کیا بولنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ آبس کیجئے گا چلیے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں